عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلا سبق اس سید جمال الدین افوانی اس کا ترجمہ ہو چکے ہیں اور آدھی تمرین اس کی ہم کر چکے تھے تمرین میں سے جو اگلا سوال نمبر پانچ ہے وہ ہے صرفی الماضی والمزارے من الافعال الاتیاتی متجزیل افعال سے آپ ماضی اور مزارے کے گردان کریں یہ افعال دیئے ہوئے ہیں استقبالہ اختلقہ انصارفہ تو پہلے سال جو ہم نے گردانے کی ہیں وہ ساری تھی سلاسی مجرد افعال سلاسی مجرد کی تھی اس میں تبدیل یہ ہے کہ اس میں جو اتنی گردانے آپ کی سلاسی مزید فیصے ہیں سلاسی مزید فیصے کہتے ہیں جس میں تین سے زائد خروف اصلی ہوں جیسے پہلا اس میں سے ہے استقبالہ استقبالہ باب استفال سے ہے تو یہ آپ کے لئے نئی چیز ہے لیکن مشکل نہیں ہے تو چونکہ ہم گردانے پہلے بلیک بورٹ پہ کر چکے ہیں پہلے سال میں تو اس لئے اب میں آپ کو اس طرح بھی سمجھا سکتے ہوں زبانی کے آپ اسی طرح اس کا پیٹرن بنائیں گے جس میں سیغہ جات لکھے جاتے ہیں ایک طرف آگے اس کے گردان ہوگی آگے اس کا تاجمع ہوگا تو پہلے مذکر غائب کے تین سے ہی آتے ہیں پھر مہنس غائب کے پھر مذکر حاضر کے تین پھر مہنس حاضر کے پھر متقلم مذکر مہنس کے جن بچوں نے پہلے سال میں گردانے کی ہوئی ہیں اس لئے ان کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے وہ اسی طرح پیٹرن بنائیں اور جیسے میں بول رہی ہوں اس طرح اس پیٹرن میں اس کو آپ آرام سے لکھ سکتے ہیں تو استقبالا سے شیطرہ آئے گا پہلے مذکر کے تین سے کہ استقبلا استقبلا استقبلو اس ایک مرد نے استقبال کیا ان دو مردوں نے استقبال کیا ان سب مردوں نے استقبال کیا استقبلت استقبلتا استقبلنا اس ایک عورت نے استقبال کیا ان دو عورتوں نے استقبال کیا ہم سب عورتوں نے استقبال کیا اگر حاضر کسی کے شروع ہوتے ہیں استقبلتا استقبلتما استقبلتم تم ایک مرد نے استقبال کیا تم دو مردوں نے استقبال کیا تم سب مردوں نے استقبال کیا مرنس حاضر کے استقبلتی استقبلتما استقبلتنا تم ایک عورت نے استقبال کیا تم دو عورتوں نے استقبال کیا تم سب عورتوں نے استقبال کیا اور متقلم کے ذکر منس میں ایک جیسے ہوتے ہیں استقبل تو استقبل نہ میں یعنی ایک مرد یا عورت نے استقبال کیا ہم سب مردوں اور عورتوں نے استقبال کیا مردوں یا عورتوں نے استقبال کیا تو یہ آپ کی پوری کردانیس کی اس طرح سے آگئی ہے تو اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آپ نے اس کو اسی طرح کرنا ہے اور شروع میں جو حروف زیادہ ہیں اور اسی طرح ساری کردان میں لگیں گے تو باقی آپ نے دیکھا کہ ماضی کی اس کا اسی طرح ہے جیسے آپ دوسرے ماضی کی کردان کرتے ہیں تو اگر وہ آپ کو یاد ہوگی جیسے آپ نے اس میں کی تھی آبادہ سے فرستیر میں آبادہ سے وہی اگر ایک جس نے آبادہ کی بھی کردان یاد کر لی اس کو بھی یہ ساری کردانیں آ جائیں گی کیونکہ ان کا یہ حصول ہوتا ہے جو ایک کردان یاد کر لیتا اس کو سب آ جاتی ہیں لیکن یاد کر کے اسے لکھیں پھر سمجھیں تو اسی سے استقبالہ سے فعل مزارے کی گردان بھی کہا ہوا ہے استقبالہ سے جیسے ماضی کی گردان آپ نے کی فعل مزارے کی بھی اسی طرح ہوگی مذکر غائب کے تین سے پھر مونس غائب کے پھر مذکر حاضر کے پھر مونس حاضر کے تین اور پھر اتقلم کسی کے آ جائیں گے اور فعل مزارے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس میں دو زمانے پائے جاتے ہیں حال اور مستقبل ماضی میں تک ادرا ہوا زمانہ اور فعل مزارے میں حال اور مستقبل دونوں سے یہ ہم پہلے فسٹیر میں پڑھ چکے ہیں اب صرف یہ ہے کہ جیسے استقبالہ اس میں روح زائدہ تھے فعل مزارے میں بھی اسی طرح آئیں گے لیکن یہ فعل مزارے کے گردان ہے تو اس کا بھی اسی طرح پیٹرن بنا لیں میں بولتی ہوں تو آپ اس میں لکھتے جائیں پیٹرن کوئی آپ کے لئے نئی چیز نہیں ہے بلیک بورڈ پہ میں پہلے بتا چکی ہوں آپ کو کروا چکی ہوں فسٹیر میں ساری گردانیں آپ نے کی ہیں یستقبلو پہلا سیگا ہے مذکر غیب کے تین یستقبلو یستقبلانے یستقبلونا وہ ایک مرد استقبال کرتا ہے یا کرے گا وہ دو مرد استقبال کرتے ہیں یا کریں گے وہ سب مرد استقبال کرتے ہیں یا کریں گے تستقبلو تستقبلانے یستقبلنا یہ منس غیب کسی گے ہیں کہ وہ ایک عورت استقبال کرتی ہے یا کرے گی وہ دو عورتیں استقبال کرتی ہیں یا کریں گی وہ سب عورتیں استقبال کرتی ہیں یا کریں گے اگر مذکر کرتی ہو یا کرو گی تم سب عورتیں استقبال کرتی ہو یا کرو گی آگے متقلم کسی کے آ جاتے ہیں استقبلو نستقبلو کہ میں ایک مرد یا عورت استقبال کرتا ہوں یا کروں گا میں دو مرد یا دو عورتیں استقبال کرتے ہیں یا کریں گے تو اس طرح یہ پوری کردان آپ نے دیکھی تو یہ بھی اگر آپ ایک کردان یاد کر لیں گے تو اس جیسے کہ یہ الفاظ سے آپ پھر اسی افعال کے مزید فیر سے آپ گردانیں کر سکیں گے لیکن یہی بات ہے کہ آپ ایک دفعہ گردان کو یاد کر کے لکھ لیں تو پھر آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوتی اس کے بعد اگلا جو ہے اختلقہ اختلقہ سے فعل ماضی کی گردان اس طرح آئے گی اختلقہ اختلقہ اختلقو اسی طرح پیٹرن بنے گا آپ کا سیئے لکھیں گے سیئے میں ذکر رہے پی جیے تین سیئے ہیں پہلے اختلقہ اختلقہ اسطلقو اس ایک مرد نے جھوٹ بولا ان دو مردوں نے جھوٹ بولا ان سب مردوں نے جھوٹ بولا اختلقات اختلقنا اس ایک عورت نے جھوٹ بولا ان دو عورتوں نے جھوٹ بولا ان سب عورتوں نے جھوٹ بولا آگے منس ساری مذکر حاضر کسی یہ شروع ہوتے ہیں اختلق تا اختلق تمہا اختلق تم تم ایک ماد نے جھوٹ بولا تم دو مردوں نے جھوٹ بولا تم سب مردوں نے جھوٹ بولا محنس حاضر کسی ہوئے اختلق تی اختلق تمہا اختلق تمہا کہ تم ایک عورت نے جھوٹ بولا تم دو عورتوں نے جھوٹ بولا تم سب عورتوں نے جھوٹ بولا آگے متقلم مذکر محنس کسی یہ آگے اختلق تو اختلق نہ میں ایک مرد یا عورت نے جھوٹ بولا ہم دو مرد یا دو عورتوں نے جھوٹ بولا تو اسی طرح یہ سارا گردان آپ کو آئے گی اس میں بھی وہی ہے کہ ساری گردان آپ کی اسی ماضی کے گردان کے پیٹرن پہ ہے صرف اس میں حروف زائدہ ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں اس سے فیل فیل مزارکی جب ہم گردان بنائیں گے تو وہی اس میں حال مستقبل دونوں کے معنی آ جائیں گے اسی طرح پیٹرن اس کا بھی بنائیں جگہ لکھیں اور گردان اور آگر اس کا تجمہ کہ وہ ایک مرد جھوٹ بولتا ہے یہ بولے گا وہ دو مرد جھوٹ بولتے ہیں یہ بولیں گے وہ سب مرد جھوٹ بولتے ہیں یہ بولیں گے کہ وہ ایک عورت جھوٹ بولتی ہے یہ بولیں گی وہ دو عورتیں جھوٹ بولتی ہیں یہ بولیں گی وہ سب عورتیں جھوٹ بولتی ہیں یہ بولیں گی کہ وہ ایک مرد جھوٹ بولتا ہے یہ بولے گا وہ دو مرد جھوٹ بولتے ہیں یہ بولیں گے وہ سب مرد جھوٹ بولتے ہیں یہ بولوں گے کہ تُو ایک عورت جھوٹ بولتی ہے یہ بولے گی تم دو عورتیں جھوٹ بولتی ہو یہ بولو بھی تم سب عورتیں جھوٹ بولتی ہو یہ بولو بھی اختہ لے کو نختہ لے کو متقلم کسی کے آگے کہ میں ایک مرد جا اور جھوٹ بولتا ہوں یہ بولوں گا ہم جھوٹ بولتے ہیں یہ بولیں گے تو اسی طرح آگے انصرفہ اگر ناجو بھیلے نے انہوں نے فیل دیا ہوا ہے انصرفہ سے فیلمازی کے گردان اسی طرح آپ پیٹرن بنائیں گے انصرفہ انصرفہ انصرفو یہ مذکر غائب کے تین سے گیا آگے انصارہ کا مطلب ہوتا ہے پھر جانا کسی بعد سے مو پھر جانا مو موڑ لینا وہ ایک مرد پھرا وہ دو مرد پھرے وہ سب مرد پھرے اور مرنس غائب کے سی گیا جائیں گے انصرفت انصرفتہ انصرفنا کہ وہ ایک عورت پھرے وہ دو عورتیں پھرے وہ سب عورتیں پھرے آگے مذکر حاضر کسی گے آگے انصرفتہ انصرفتما انصرفتم کہ تو ایک مرد پھرا تم دو مرد پھرے تم سب مرد پھرے اور مرنس حاضر کسی گے انصرفتی انصرفتما انصرفتنا کہ تم ایک عورت پھرے تم دو عورتیں پھریں تم سب عورتیں پھریں انصرفتو انصرفنا کہ میں ایک عورت جماعت پھرے اور ہم پھرے تو اس طرح یہ صفحہ الماضی کے گردان ساری آگئی اور اس سے صفحہ المظاہرے جب ہم بنائیں گے تو انصرفو ماضی پہلے ساری مذکر کے تین سے گئے آئیں گے غائب کے انصرفو انصرفانے انصرفونا تو فیلمظاہرے جیسے کہ حال و مستقبل دونوں کے معنی پائے جاتے ہیں تو اس طرح جمعہ اس کا آئے گا کہ وہ ایک مرد پھرتا ہے یا پھر جائے گا وہ دو مرد پھرتے ہیں یا پھر جائیں گے وہ سب مرد پھر جاتے ہیں یا پھر جائیں گے اور مذکر محمول نس غائب کسی گے تنصرفو تنصرفانے ینصرفنا کہ وہ ایک عورت پھر جاتی ہے یا پھر جائے گی وہ دو عورتیں پھر جاتی ہیں یا پھر جائیں گی وہ سب عورتیں پھر جاتی ہیں یا پھر جائیں گے اور مذکر حاضر کسی گے تنصرفو تنصرفانے تنصرفونا کہ تُو ایک مرد پھر جاتا ہے یا پھر جاؤ گے تم دو مرد پھر جاتے ہو یا پھر جاؤ گے تم سب مرد پھر جاتے ہو یا پھر جاؤ گے اور حاضر مہنس کسی گے تنصرفینا تنصرفان ہے تنصرفنا کہ تم ایک عورت پھر جاتی ہو یا پھر جاؤ گی تم دو عورتیں پھر جاتی ہو یا پھر جاؤ گی تم سب عورتیں پھر جاتی ہو یا پھر جاؤ گی اور متقلم ذکر مونس کسی گیا آگے انصرف ہو ننصرف ہو کہ میں ایک مرد یا عورت پھر جاتا ہوں یا پھر جاؤ گا ہم پھر جاتے ہیں یا پھر جائیں گے تو یہ گردانیں اس طرح کی ہو جائیں گی تو اسی میند اس کے لئے درکار ہے جو آپ اسی طرح اس کو لکھ لیں گے تو پھر یہ آپ کو کبھی نہیں بھولے گی انشاءاللہ تو اگلا سوال ہے استقتمی الغلمات التالیت فی جمل المفیدہ کہ مدجزیل الفاظ کو آپ جملوں میں استعمال کریں تو سب سے پہلے لفظ ہے بیعتن بیعتن ماحول کو کہتے ہیں تو الفاظ جملے بنا جاتے ہیں یہ بھی آپ کے وکیبلری کا ایک طرح سے ٹیسٹ ہوتا ہے کہ جو سبق آپ نے پڑا ہے اس میں سے کتنے الفاظ آپ کو یاد ہوں اور اس الفاظ کا استعمال کا طریقہ کیا ہے تو اس سے مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ اس کے کوئی کسی بھی لسکولے کے جملہ بنا سکتے ہیں یا نہیں تو جتنی اچھی طرح آپ نے سبق پڑا ہوگا اتنی اچھے آپ جملے بنا سکیں گے کیونکہ سبق میں سے کچھ لے کے آپ بنا سکتے ہیں ذہن میں ہوتا ہے کوئی اٹومیٹکلی آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے جملہ تو بیعتن کا جملہ جیسے آپ بنا گے کہ وہ ایک پاکیزہ محول میں پیدا ہوا اگلا لفظ ہے ناشا ناشا کا مطلب ہوتے پرش اس نے پرش پائی ناشا السید جمال الدین افغانی فی افغانستان یہ اس کا جملہ آپ بنا سکتے ہیں اور ازون پاکستان ازون فی فی الامام المتحدہ دی کہ پاکستان قوام المتحدہ کا ممبر ہے یا رکن ہے اور لغات بیمتسان لفظ سے اس کا جملہ بنائیں گے تعالیم الافغانی اللغات الادیدہ پی مناسب وہ عودے کو کہتے ہیں منصب ان کے جمع ہے مناسب ایت اللہ والدی المناسب المحمد کہ میرے باپ جو بلند عودوں پر فائز ہوا اسی طرح رحیل کہتے ہیں روانگی کے وقت کو کہتے ہیں ما کالا تارکن شئین اندہ وقت رہی لہی کہ تارکنے اپنے کچھ کے وقت کچھ نہ کہا تو اس طرح یہ الفاظ کے جملے کسی بھی جملے اسی پر فکس نہیں ہو جانا آپ نے کوئی جملہ جو آپ کو آسان لگتا ہو وہ بھی آپ بنا سکتے ہیں وہ بھی نے بتایا کہ یہ آپ کے مقابلی کا امتحان ہے کہ آپ کو کتنے جملے بنانے آتے ہیں اگلا سوال ہے ترجمی اللہ العربیت اس کا عربی میں ترجمہ کریں یہ الفاظ دیئے میں ان کا عربی میں ترجمہ کرنا ہے یہ بھی آپ کو وکابلری ٹیسٹ ہے ایک طرح سے سید جمال الدین افغانی اتحاد عالم اسلامی کے دائی تھے اگر آپ نے سبق اچھی طرح پڑا ہوگا تو آپ آسانی سے اس کا جواب دے سکیں گے کہ دوسرا جملہ ہے آپ افغانستان کے شہر اسد آباد میں پیدا ہوئے ہوا بھولدہ بھلدہ تے اسد آباد فی افغانستان آپ نے عربی اسلامی علوم کابل میں حاصل کیے انگریزوں نے آپ کے خلاف سازش کی آپ نے پیرس سے اپنا میکزین العربا تلبس کا شایع کیا ہوا اسطرہ ممباریس مجلہ تہو العربا تلبس کا تو اس طرح آپ نے دیکھا کہ ساری تمرین جو ہے اس کا دارمدار اسی بات پہ ہے کہ آپ کو سبق اچھی طرح پڑھیں تو یہ تمرین ہماری ختم ہوئی انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ہم اگلا سبق پڑھیں گے اس کو آپ اچھی طرح یاد کر لیں اور لکھ بھی لیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ